سلسلہ سیرت النبی کا آج تریالیسوہ درس ہے گزشتہ درس میں عمرت القضاء اور اس کے بعد غزوہ موتا کا ذکر ہوا تھا اور غزوہ موتا وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ پہا تھا علماء نے لکھایا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو باوجود ان کی پوری کوشش طلب اور خواہش کے شہادت نہیں ملی یعنی وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ اپنی طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا دنیا سے اور اتنا زیادہ انہوں نے جہاد میں اتنی زیادہ شرکت کی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کے زخم نہ ہوں مگر موت جو ہے وہ بہرحال میدان جنگ میں نہیں ہے تو اس کی وجہ صیرت نگاروں اور محدثی نے لکھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا اللہ کی تلوار کا تو اللہ کی تلوار کو تو کوئی توڑ نہیں سا تھا تو چونکہ وہ سیف اللہ تھے اس لیے اللہ کی تلوار تھے اس لیے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی ان کی شہادت کا مطلب تو یہ سمجھا جاتا کہ جیسے اللہ کی تلوار گویاں ٹوٹ گئی اپنی طبعی موت دنیا سے تشریف لے کر گئے اور کہاں بھی کرتے تھے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ موت جنگ کے میدان میں آتی ہے تو میری موت دیکھ لیں ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے اور موت جو ہے وہ گھر پر ہے تو جس کی جیسے لکھی ہو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ جنگ کے میدان میں گئے اور جاتے ہی اولین چند لمحوں کے اندر شہید ہوگے کتنے صحابہ کے ذکر آئے ہیں جس طب میں نے آپ کو احد کے اندر ایک صحابی کا بتایا تھا کہ خود ابھی اسلام لائے اور اسلام لائے اور بس میدان کارزار گرم تھا اس کے اندر کود گئے اور شہید ہو گئے تو صحابہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں گئے تو صحابہ پھر بطور پہلی ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے جس سے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ اس نے کوئی حج کیا نہ اس نے کوئی اور جو دین کے کام میں سے کام ہوتا ہے وہ کیا لیکن وہ شہید ہوا اور اس کی شہادت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت میں جانے کی اس کی گواہی دی تو ان کا پھر نام لیا جاتا تھا اچھا یہ جو سارے واقعات رضو موتا کے بعد جو بڑا اور اہم واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے فتح مکہ بھی ویسے ہی ایک اہم ترین دن ہے تاریخ اسلامی کا جیسے غزوہ بدر جیسے ہجرت کا دن ہے یہ بعض دن تاریخ اسلامی میں بہت اہم ترین دن ہے کیونکہ فتح مکہ آپ دیکھیں تو آٹھ ہجری کو ہو رہا ہے رمضان و مبارک میں یہ کم ہجری اگر آپ سمجھ لیں ربیل اول سے شروع کریں آپ ربیل اول میں ہجرت ہوئی ہے تو یہ سات برس کے بعد اللہ تعالی حالات کو کتنی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں اور اللہ جللہ شانہوں کی مدد تعیید اور نسرت کیسی ہوتی ہے فتح مکہ اس کی بہت بڑی مثال ہے اور آج جس چیز کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اسی لئے یہ سیرت ہمارے ہاں پورے احتمام کے ساتھ یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے ہمارے تعالیمی نظام کے اندر بھی جو البرہان کی ویکنڈ کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی سیرت سرکلز بھی ہمارے مختلف چلتے رہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم و شان تاریخ ہے جس کے اندر بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے تعالیمی نصاب کا نظام کا حصہ نہیں ہمارے نصاب میں اسلامیات میں جس حد تک سیرت ڈالی جاتی ہے وہ بھی تقریباً اس کی روح نکال کر اور وہ کوئی آپس کے اندر گندھی بھی نہیں ہے ساری کی ساری نتائج درست نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سکولوں میں کالیجوں میں انیسٹیوں میں دین پڑھانے کے لیے وہ لوگ بھی دستیاب نہیں ہیں جن کے پاس اگر سیرت کا مضمون ہو تو وہ اس سے وہ نتائج نکال کر اور وہ ذہنسازی کرے طلبہ کی جو سیرت سے ہونی چاہیے استاد تو کے سامنے تو آپ کوئی بھی کانٹنٹ رکھ دے اگر وہ واقعی استاد ہے اور واقعی اس کو پتا ہے کہ اس نے اس سے کیا پیغام دینا ہے اس نے کیا ذہن بنانا ہے تب تو اس سے فائدہ ہوتا ورنہ وہ اسی نساب سے اور اسی کتاب سے جو اس کے سامنے رکھی ہے اسے بعض اوقات وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس سے اس کا نہ پڑھانا بہتر ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھنے کے بعد مشاہدے کے بعد اس ستیجے پر پہنچے کہ ان اسادزہ سے ہی اگر دین پڑھنا ہے تو اس سے نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ غلط پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے اگر ایک انسان وہ غلط پڑھایا جا رہا ہے اور غلط ذہن سازی ہو رہی ہے جس سے اس کے ذہن میں شگوک و شبات پیدا ہو رہی ہیں اس کے لئے کنفیوجنز پیدا ہو رہی ہیں اس کو اشکالات پیدا ہو رہی ہیں تاریخ اسلام پر سے اس کا اعتماد اٹھ رہا ہے مقدس شخصیات پاکیزہ شخصیات کے اوپر اس کو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے تو وہ سیدھا سادھا مومن زیادہ بہتر ہے جو جانتا کچھ نہیں ہے بس یہ اس کا ایمان ہے کہ جیسے کسی انپڑ عورت کے بارے مشہور تھا کہ وہ کہتی تھی قرآن کی سطروں کے اوپر انگلیاں پھیر پھیر کر کے بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے درست کہا ہے اگر جو جانتی نہیں تھی کہ لکھا ہوا کیا ہے تو تاریخ اسلام میں یہ فتح مکہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اہم ترین دن ہے جس کو ہمیں اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ یاد رکھنا چاہئے اس لئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جلل شالہو کی مدد نصرت تعیید اور اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا اظہار ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر معاملہ کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پانسہ کتنی جلدی پلٹتے اور کس طرح پلٹتے دنیا میں جو لوگ غالب نظر آتے ہیں جب انسان قدرت کی شرائط پوری کر دے تو غالب کیسے مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب کیسے غالب ہوتے ہیں بظاہر بطن چھوڑنے والے ہجرت کرنے والے کیسے فاتح بن کر اپنے بطن کو واپس لوٹتے ہیں اور اس بطن کے اوپر غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والے کیسے سر نگو ہوتے ہیں اور کیسے ان کے سر اللہ پاک غرور کے سروں کو کیسے نیچا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں سننِ الہیہ ہیں کائنات میں پھیلی دیئے ہیں آج بھی یہی اصول اللہ پاک کے قوموں کے لیے اور بس اس کے لئے شرائط وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے جو انبیاء نے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھائے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل تھا کہ یہ پانسہ اسی دن پلٹ دیتے جس دن آپ حجرت فرما رہے تھے ابو جہل کو اللہ پاک شل کر دیتے اور باقی جتنے سارے ابو لہب اور اور جتنے لوگ تن کرنے والے تھے انساروں کو جو ہے وہ نمون عبرت بنا دیتے یہ سارے کام ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی تو ایک کن کے ساتھ ہو سکتے تھے ایسا نہیں ہوا آپ نے حجرت فرمائی اور حجرت بھی اسی طرح جیسے کہ دنیا میں کوئی انسان حجرت کرتا ہے خاموشی سے چھپ کر آپ نکلے تیاری اس کی پہلے سے کی گئی تین راتوں تک آپ غار کے اندر روپوش رہے پڑھ چکے آپ لوگ یہ سارا پھر رستہ بدلا اور لستہ میں نے کہا تھا وہ نقشے یہاں پر ڈسپلی نہیں ہو سکتے ورنہ آپ کے سامنے میں رکھتا کہ آپ نے عام رستہ کون ساتھ حجرت کا آج وہ سارا اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ نقشوں کے اندر سیرتی کتابوں میں لکھا ہے آپ نے وہ رستہ چھوڑ کے کون سا رستہ اختیار کیا کیوں اختیار کیا پھر کیسے آپ وہاں پر پہنچے رستے میں کیسے وہ لوگ آگئے جو آپ کو تلاش کر رہے تھے پھر آپ مدینہ منوبرہ پہنچے پھر بدر ہوا احد ہوا خندق ہوا یہ سارا فتح مکہ سے پہلے پھر آپ کے دعوتی خطوط کا جانا آپ کی طرف سے دعوت کے عمل کو مختلف بادشاہوں کو دنیا کی قوتوں کو ادھر سے صحابہ کی تربیت جاری ہے یہ سب وہ قدرت کا وہ نظام ہے اللہ جللہ شالہ کی وہ سنتیں ہیں جس کو انبیاء علیہ السلام پورا کرتے ہیں اور اس لئے پورا کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس چیز کے ساتھ کس چیز کے نتیجے کو جوڑا ہو کیسے کیا جائے گا تو کیا نتیجہ برامت ہوگا ہمیں چونکہ یہ ترتیب نہیں معلوم اس لئے ہم امیدیں توقعات رکھتے ہیں اور نتائج ہمیں نہیں ملتے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا تو یہ آٹھ ہجری ہے اور رمضان مبارک ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیئے تھا کہ جب سلح ہدیبیہ ہو گیا دو سال پہلے چھے ہجری کے اندر اور اس سلح ہدیبیہ کے اندر یہ تیہ ہو گیا کہ اگلے دس سال تک جنگ نہیں ہوگی تو پھر یہ دو سال کے بعد فتح مکہ کی جنگ کیسے آگئی اور کس نے اس معایدے کو توڑا اور کیسے توڑا تو سلح ہدیبیہ کی شرائط میں میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک شر معایدے کی یہ بھی تھی کہ یہ معایدہ تو ہے قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان البتہ وہ لوگ جو نہ مسلمان ہیں اور نہ قریشی ہیں وہ آزاد ہیں کہ وہ ان دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں گے اپنا دوستانہ یا جس کو حلیف ہونا کہتے ہیں وہ اس کے حلیف ہو جائیں گے تو اس پر دو قبائل نے جن میں سے ایک کا نام بنو بکر تھا اور ایک کا نام بنو خزاہ تھا دونوں مکم کرمہ میں رہتے تھے آس پاس ان میں سے بنو بکر نے شروع سے قریش کے حلیف چلے آ رہے تھے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے اور جو بنو خزاہ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے اب ایسا ہوا کہ اچھا ان دونوں قبائل کے اندر کچھ پرانی انبن بھی آ رہی تھی تو بنو بکر میں سے ایک شخص نے جس کا نام نوفل تھا اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بنو خزاہ کے کچھ لوگوں پر جو ایک چشمے کے اوپر سوئے ہوئے تھے یا آرام کر رہے تھے رات کے پہنچے تھے حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا قریش میں سے صفوان ابن امیہ جو بیٹے تھے امیہ ابن خلف کے بعد مسلمان ہوئے شہبہ بن عثمان جو عثمان بن ابی طلحہ کے بیٹے تھے یہ بھی بعد مسلمان ہوئے اور یہ وہی شہبہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان کے پاس تھی آپ نے بھی نام سنو کہ وہ خاندان آج بھی بنو شہبہ کلاتا ہے شہبی خاندان کلاتا ہے شہبی یہی شہبہ کے اولاد عثمان اور حوائی طب تھے ان لوگوں نے یعنی جو قریشی سردار تھے انہوں نے اس شبخون میں اس حملے میں بنو بکر کا ساتھ دیا ان کی پوشیدہ مدد کی اور پھر ان کو ہتھیار بھی دیئے ان کو لڑنے کیلئے چیزیں نہیں دیں یہ لوگ جو جب انہوں نے حملہ کیا تو خزاہ کے لوگ مکہ میں ایک شخص ہے بدیل بن ورقہ اور وہ ان کے سردار بھی تھے بنو خزاہ کے یہ سلحہ دیدیہ میں بھی آئے تھے سلحہ کرنے کی لئے بیچ لیں تو بدیل کے گھر میں گھس گئے لیکن وہ لوگ ان کے پیچھے یہ قریش کے لوگ بھی اور بنو بکر کے لوگ بھی بدیل کے گھر میں بھی گھس کر بھی انہوں نے اس کو مارا اور یہ اس کے اوپر اب یہ تو اصولاً تو مائدہ ٹوٹ گیا اس لئے کہ حملہ ہو گئے مائدہ میں تیہ تھا کہ دونوں کے فریقین کے حلیفوں کو بھی وہی کا وہی تحفظ حاصل ہوگا جو فریقین کو حاصل اس لئے حلیف پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ تیشدہ بات دی تو جب صبح ہوئی تو قریش سمجھ گئے کہ ہم نے اہد شکنی کی اور یہ بھی وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیفوں کو یوں چھوڑیں گے نہیں جب ان کو اطلاع ملے گی تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے معایدہ توڑ دیا خود ہی کہنے لگے گئی دوسرے سے تو ادھر بنو خزا کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ان کے پر حملہ ہوا ان کی لوگ قتل ہوئے ان کے سردار اور کچھ اور لوگ یہ ایک وفد لے کر اپنا بنو خزا کا مدینہ منورہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو آپ کے پاس آئے آپ اس وقت مسئل نبی میں تشریف فرماتے ہیں یہ وفد آیا اور چالیس لوگوں کا وفد بنو خزا کا اور جیسے کہ عربوں کا دستور تھا انہوں نے اپنی بات اپنا مقدمہ عربی اشعار کے اندر پیش کیا یا رب انی ناشد محمد کہا کہ اے اللہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اہد یاد دلانے کے لئے آیا خزای سردار نے کہا حلف ابینا و ابی جو ہمارے باہرے اصل میں اس سے پہلے یہ بنو خزا جناب مطلب کے زمانے سے ان کے حلیف چلے آرہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانے کی تو کہا کہ میں ان کو حلف یاد دلانے کے لئے آئے اور پھر اس کے بعد کافی سارے لمبے اشعار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بتایا کہ ماں ساتھ یہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا جو ابائیں ہیں میرے پاس مظلوم جو ہمارے حلیف ہیں تو پھر آسمانوں سے میری مدد بھی نہیں ہوگی حالکہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن معاہدے کے شریک صرف معاہدے والے کہا کہ میں نے ان کی مدد نہ کی تو میری مدد بھی نہیں کی جائے گی ادھر یہ لوگ اپنی بات کی اور آپ نے تیہ کر لیا کہ اب ان کی مدد ہوگی ادھر قریش کو یہ خیال آیا کہ ہم کئی ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لینے کے لئے آ جائے تو کیا کیا جائے ان کے ہاں بھی مشورہ شروع ہوا اس بات کے اوپر آپ نے پھر یہ کیا کہ یہ پوچھا آنے والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حملہ تمہارے اوپر ہوا یہ سارے بنو بکر نے مل کر کیا کہ ان کے کچھ افراد نہیں کیا ان کا نہیں کچھ افراد نہیں کیا نوفل کا نام علیہ اور کاؤس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے ان لوگوں نے کیا تو آپ نے پھر ایک قاصد قریش والوں کے پاس روانہ کی آپ نے لوگ کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے مکہ کے اندر مطلب یہ تھا کہ تم لوگ اس کو اس واقعے کو تم لوگ اون کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کی ذمہ داری لیتے ہو یا نہیں لیتے تو آپ نے کہا کہ تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر یہ قبائل کا نہ بنو بکر کا اور نہ قریش کا یہ کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں تھا چند افراد کی طرف سے تھا تو پھر یہ ہے کہ مقتولین کی دیعت خزاہ کو دے دی جائے جتے لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں ان کی دیعت دے دیں یا جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے جس گروپ نے قریش اور بنو بکر دونوں ان سے لا تعلقی کا اعلام کریں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم جانے اور وہ گروپ جانے جس نے یہ حملہ کیا ہے اور جس نے یہ خاص کام کیا اور تیسرا اگر تم دونوں یہ کام نہیں کرتے تو پھر سلح ہدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلام کر قریش شاہد اگر تم لوگ مقتولین کی دیعت دینے پر بھی راضی نہیں ہو حملہ آور قاتلوں سے برات اور دستبرداری پر بھی تیار نہیں ہو تو پھر سلح ہدیبیہ کے فسخ کا ختم ہونے کا کینسل ہو جانے کا اعلان کر دیں تو جب یہ قاسد پہنچا اور قریش کے سامنے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین نکاح پر رکھے جو انتہائی مبلی بر انصاف اور حق تو قریش نے ایک بڑے غرور اور تکبر کے عالم میں کہا کہ نہ دیعت دیں گے اور نہ ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے جنہوں نے قتل کیا اور اگر ہدیبیہ کو ختم کرنے کی بات ہے بے شک ختم کر دیں سلح ہدیبیہ کے معایدے کو اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم اس پہ راضی ہیں کہ سلح ہدیبیہ کا معایدہ ختم ہو جائے قاسد نے کہا ٹھیک ہے پیغام لے کر آیا تو واپس روانہ ہوگی قاسد جیسے ہی روانہ ہوا قریش کے لوگ دوبارہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایکشن لیں گے وہ بڑا سخت ہوگا انہوں نے کہا کیا کیا جائے کسی نے کہا کہ سلح ہدیبیہ کا فسخ ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ کسی طرح سے اس معایدے کو دوبارہ جوڑا جائے ہم نے تو اعلان کر دیا ٹوٹنے کا تو انہوں نے ابو صفیان کو بھیجا رضی اللہ عنہ ہم حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ ان کا ذکر جب کرتے صیرت اگرداروں بھی ایسا لکھا ہوتا ہے اصل میں ان کا جو گردار اسلام لانے سے پہلے کا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک ایسے ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے لیکن جو بھی صحابی جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں تو چاہے ان کے ایمان لانے سے پہلے کے زمانے کا تذکرہ بھی کیا جائے تب بھی اس کے اندر عدب اور احترام کو ملہوز رکھنا چاہیے کیونکہ وہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد تو حضرت ابو صفیان ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے تو فتح مکبری ایمان لائے ہیں ان کو بھیجا گیا وہ جب آئے تو وہی کا وہی واقعہ ہوا جو بدل میں آپ کو میں نے دفعہ بتایا تھا بدل وہ جو خزاہ کے سردار تھے جو ان چالیس لوگوں میں جو ساتھ آئے تھے جو وفد آیا تھا اس وفد سے ملاقات ہو گئے ابو صفیان کی رستے کے لئے یہ واپس جارتیں مکہ کی طرف ابو صفیان رضی اللہ عنہ مکہ تشریف آ رہے ہیں ان کو کھٹکا ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا کر اور جنگ پر اکسا کر آ رہے ہوں گے تو ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آنے والوں سے بدل سے کہ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہی قریب سے یہ پچھلی بستیوں میں گئے تھے وہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے جو روانہ ہو گئے تو ابو صفیان نے ان کے اونٹ جو وہاں سے گزرے تو ان کی مینگنیاں پڑی گی تھی تو ایک مینگنی اٹھا کر توڑی اور اس میں سے جو خجور کے گھٹری نکلی اس خجور پر دیکھ کر کہا کہ یہ تو یسرب سے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے خجوروں نے مدینہ کی خجور تھا ان کے اونٹوں نے مدینہ کی خجور تھا تو یہی رولے بدر کے اندر بھی پہچانا تھا اسی ذریعے سے یہ ایک اس زمانے کی کا ایک ترتیب تھی ایک طریقہ تھا تو یہ پہنچے مدینہ پہنچے ابو صفیان مدینہ پہنچ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس کے مہمان بنے یہ مدینہ پہنچ کر اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے جو ان کی بیٹی تھی اور حضور کے نکال میں تھی ان کے باپ کو دیکھا بیٹی نے اور خدا جانے کتنی مدت کے بعد دیکھا ہوگا تو خوش تو ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ اس گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ایک ہی تھی اور وہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا باتا گھر کے اندر چھوٹے سوچ رہے ہوتے تھے مادر مؤمنین کے تو حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے حضور کا بستر لپیٹ دیا ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹی مجھے بجائے اس کے کہ باپ کے نے بستر بچھا دیا جائے بستر لپیٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بستر کیوں لپیٹ دیا مجھے ابو سفیان نے عجیب سوال کیا تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں تو حضور کے بستر کے اوپر کسی مشرک کو میں کیسے بٹھا سکتی تو ناراض ہوئے ان سے کہا کہ تُو تو میرے گھر سے نکلنے کے بعد شر میں وہ اقتلا ہو گئی ہے میرے گھر تو ٹھیک ٹھاک تھی اب تو تُو شر میں وہ اقتلا ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کفر کے اندھیروں سے لگل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی ہے ام حبیبہ نے کہا اور کہا کہ اببہ مجھے تاجب ایز بات پر مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ان بتوں کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کے سامنے آپ کیسے سجدہ کرتے ہیں مجھے اس پر حیرت ہے خیر یہ وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئل نبیہ میں تشریف فرماتے ہیں مسئل نبیہ اور آپ سے کہا کہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں اور جس صلحہ حدیبیہ حدیبیہ کے صلح کے جس معاہدے کو ہم نے توڑ دیا میں اس کی تجدید کے لیے آئے اس کو رینیو کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا خموشی اختیار فرمائی اچھا جو صحابہ میں جو حرارکی تھی نا جو ترتیب تھی افضلیت کی ان نظرات یعنی ان کو بھی اس وقت جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی معلوم تھی وہ اور ہر ہر موقع پر معلوم تھی دیکھیں اہد کے موقع پر جب یہ خبر اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں اور آپ کے رفقہ شہید ہوئے ہیں اور جب آپ اہد کے اندر اس غار کے اندر چلے گئے تھے اور ابو صفیان جو قیادت کر رہے تھے قریش کے لشکر کی اہد کے اندر وہ اس غار کے اوپر آئے اور انہوں نے پہلی آواز یہ لگائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خاموش ہو جاؤ جواب مد کی اس نے پھر دوسرا سوال یہ کیا کیا ابو بکر موجود ہے آپ نے کہا جواب نہ دو اس نے پھر کہا کیا عمر موجود ہے یہ ترتیب ان لوگوں کو بھی معلوم تھی کہ یہ ہے ترتیب ان کے یہاں پر بھی آگا ابو صفیان نے حضور کے پاس گئے حضور نے جواب نہیں دیا حضور کے پاس سے اٹھ کے سیدھے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضور کے پاس گئے ان سے جا کر کہا کہ میں آیا ہوں اس مائدے کی تجدید کے لئے تو حضور نے کہا کہ حضور نے کیا کہا تو حضور نے جواب نہیں دیا کہا جب حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم بھی کوئی جواب نہیں دے سکے وہاں سے اٹھے اور ابو صفیان سیدھے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے آ کر کہا کہ سفارش کی تو عمر کا تو اپنا ایک انداز حضور نے کہا کہ تو سفارش کی بات کرتا ہے اگر تجھے یہاں امن حاصل نہ ہوتا تو میں تو تجھے زندہ واپس نہ جارے گی مکم کرو یہ تو امن کے اندر ہے مجھ سے ہی تو مکم رکھتے ہو کہ میں جاگے تن لوگ کے لئے سفارش کروں گا خیر وہاں سے فورا اٹھے قبل اس سے کہ حالات بزید خراب ہو اور سیدھے گئے حضور علیہ مرتضی کے پاس ان سے کہا کہ اس وقت تھا حضور علی کے پاس فارش میں تو زہرہ بھی بیٹھے ہوئی تھی اور سیدنا حسن چھوٹے سے بچے تھے اگر یہ آٹھ ہجری ہے اور حسن کی پیدائش ہے تین ہجری کی تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہوگی پانچ سال تو پانچ سال کب کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ حضور علی سے کہا کہ آپ کے ساتھ کا ہماری قرابت ہے اور آپ جو ہیں وہ میں اس موقع پر اس قرابت کے رشتے کا واسطہ دیتا ہوں اور ایک سخت ضرورت کے ساتھ کی وجہ سے آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ناکام واپس جاؤ تو مجھے بتائیں کہ کیا کروں میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کریں تو حضور علی نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی ارادہ کر لیا تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ارادے کو بدلوا سکے اب تو مطلب وہی ہوگا جو آپ نے تیہ کر لیا تو مصفیان نے کہا کہ میں ایک اور تجویز دیتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ حسن پانچ سال کا بچہ یہ کھڑا ہو جائے مسئل ابی کے اندر اور یہ آواز لگا دے کہ میں نے خریش پہ پناہ دی ہے تو فاطمہ تو زہرہ سے کہا کہ فاطمہ اگر تیرے بیٹے نے یہ آواز لگا دی تو یہ مکہ اور مدینہ کا مشترک سردار بن جائے گا ہمیشہ ہی نہیں ہم سب اس کی سرداری کو مان جائیں گے تو فاطمہ تو زہرہ نے کہا کہ اول تو بچہ چھوٹا دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف یہ کیسے آواز لگا سا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی لوں تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہا چلیں اگر تیری سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ تو دے میں کیا کروں اس ساری سرکہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مشکل کشاہ یا حاجت روا کہا جاتا تھا بعض کتابوں میں کہیں گے تو اس سے مراد یہ مشکل کشاہی ہوتی یعنی کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے کوئی مشورہ چاہیے کسی کو کوئی پریشانی درپیش ہے بندہ اس میں پوچھتا ہے کسی انسان سے تو آپ بڑے انتہائی سمجھدار اور انتہائی اقل مند اور وہ درست مشورہ دینے والے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ وہ والے مشکل کشاہی ہے جس تا کہ اللہ تعالی سے انسان جو مانگتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی انسانوں کی وہ مشکلات حل نہیں کر سکتا جو اللہ جلللہ شاہلہ کے دارے اختیار میں ہاں باقی جسے ہم کے آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں کہ میری ایک مشکل ہے آپ اس کو حل کر دیں تو ظاہر ہے اسباب کے درجے میں مراد ہوتی ہے ما تحتل اسباب مراد ہوتی ہے ما فوق الاسباب مراد نہیں ہوتی بہت صرف ما فوق الاسباب مدد صرف اور صرف اللہ جلللہ شاہلہ کی ازاد کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی مشورہ دیجئے کیا کروں گا تو آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ مشورہ میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں کہ تم چلے جاؤں مسئل نبوی اور کہو کہ میں یک طرفہ طور پر اس معایدے کو پھر سے قائم کرنے کا پھر سے تیہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں تجدید کرتا ہوں اور پھر تم چلے جاؤں دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تو مصفیان نے کہا چلے ایسے باخری اور کوئی صورت بھی رہ گئے یہ ایسے کر لیتے ہیں تو آئے اور مسئل نبوی میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہدیبیہ کے معایدے کو دوبارہ سے قائم کرنے کا اور اس کی صلح کی مدد کو مزید بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا اور چلے گئے تو معایدے تو یہ طرفہ نہیں ہوتے ایک طرف سے تو نہیں ہوتے اور جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکوم دی دی آپ نے فرمایا تیاری کرو اور یہ نہیں بتایا کہ ارادہ کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مقاصد کو کے اندر اللہ پاک کی مدد حاصل کرو ارادوں کو چھپانے کے ساتھ یعنی اپنے ہر ارادہ اپنی ہر چیز کو موقع سے پہلے اس کو افشانہ کیا جائے تو آپ نے کہا صحابہ سے کہا کہ اپنے آلاتِ حرم و ذرب ٹھیک کرو تنواریں صحیح کرو نیزیں اٹھا لو ذرہیں ٹھیک کر لو جو زمانے کا سامان ہوتا تھا گھوڑے اونٹ جانور تیار کر لو اور کہا آس پاس کہ قبائم کے اندر بھی آپ نے پیغامات بھیجوان دیئے کہ وہ بھی اپنی تیاری کر لیں وہ سارے جو اچھا یہ سارا ہوا اس میں ایک اور بیچ میں ایک واقعہ ہے جو آمطہ پر وہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے سیرت کے اندر کیسے کیسی بازوں کا صورتحال پیش آ جاتی ایک صحابی تھے اور انہوں نے اس دوران ایک خط ایک عورت کو دے کے روانہ کر دیا مکہ والوں کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جب یہ خط اس عورت کو دے کے اور انہوں نے روانہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ خاتون ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے آپ نے حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقدار ان تین کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ فلانی جگہ پر آپ نے جگہ متعین کی آپ نے کہا وہ فلانی جگہ پر ایک عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے جو کہ حضرت حاطب نے لکھا ہے اور وہ لے کر مشرقین مکہ کے پاس جا رہی ہے روزہ ایک خاخ خاص جگہ گنام متعین کی اس جگہ پر تم لوگ وہ عورت ملے گی تو یہ لوگ جب گئے تو اس عورت بڑی کوئی ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ قسم کی عورت تھی اس نے کہا جی میری تلاشی لے لے میں پر کوئی خط نہیں تو انہوں نے جو اس کی اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دی جو دیکھا تو اس کے پاس خط نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی کسی صورت کے انہوں نے بتایا یہ جگہ اور یہ اور کوئی خط ہے تو اس عورت سے کہا کہ تو خط دے دے خط تیرے پاس لازمان ہے ورنہ اگر ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو وہ خط نکالیں گے ہمارے پاس کیونکہ خط تیرے پاس ضرور ہے میں حضور نے بتایا جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنے بالوں کو اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دی وہ اس نے پھر سر کے اندر بالوں کے اندر رکھا تھا جس کی طرف آمد اپنے انسان کا خیال نہیں جاتا تو وہ خط لے کر آگئے اور حضور کو علاقے دے دیا کہ جی یہ خط ہے اس عورت کے پاس تھا حضور نے حضرت حاطب کو بلائے اس سے آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو بد گمانیوں بد زبانیوں اور شاید میرے خیال ہے اس بچارے سے کوئی اس کی رائے ہی نہ لے اب اور کیا چاہیے باقاعدہ ان کے نام نیچے نام لکھا جنہوں نے خط لکھا اور حضور کو وہی کے ذریعے پتا چل گیا فرشتہ نے آکے بتا دیا کہ خط ایک مدینہ سے ایک صحابی نے بھیجا مکہ والوں کے نام تو حضور نے ان کو بلائیا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے کہا یہ کیا ہے خط ان کے سامنے رکھ دیا اس نے کہا کہ رسول اللہ انہوں نے فرمایا میرے مواخذے کے اندر یعنی سزا دینے میں یا میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں عجلت نہ فرمای میں آپ کا غدار نہیں ہوں میری اصل میں قریش میرے اہل و یال قریب مکہ کے اندر میری قریش کے ساتھ کسی قسم کی ایسی رشتہ داری نہیں ہے قرابت نہیں ہے صرف حلیفانہ تعلقات تو مجھے اور میرا کوئی وہاں پر حامی و مددگار نہیں ہے اب صرف وہ جو حلیفانہ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے قریش نے میرے بچوں حالانکہ میں مدینہ میں ہوں آپ کا ساتھی ہوں لیکن میرے بیوی بچے وہاں پر محفوظ ہیں اسی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں گا تو اس سے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کا فریضہ وہ مزید اچھے طریقے سے انجام دیں گے انگلی صورتحال میں اور یہ میرے دل سے مجھے اس بات کا یقین تھا مجھے اس بات کی پورا یقین تھا اس بات کا کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ قریش چاہے کچھ بھی کر لے وہاں پر ان کو اطلاع مل جائے ان کو خبر مل جائے کچھ بھی ہو جائے چونکہ اللہ کی مدد اور نصت آپ کے ساتھ ہے آپ کے اب لشکر کا وہ سامنا نہیں کر سکتے اب وہ کسی صورت کے اندر بچ کر کہیں پر نہیں جا سکتے اور مجھے یہ دل میں خیال آیا ہے کہ اس خط لکھنے میں میرا نفع ہے اور اللہ کے رسول کا نقصان کوئی نہیں ہے وہ اللہ کی تعیید کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کے آگے کون ٹھہرنے والا ہے کون ٹھہر سکتا ہے اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد آپ نے کیا فرمایا ابو خاری شریف کی روایت اور صحابہ کی طرف سے کہا کہ جو صحابہ سن رہتے ہیں سارے کہا کہ اما آگاہ رہو سارے جن لوگوں نے معاہ سنی آگاہ رہو انہو قد صدقکم اس نے سچ کا یہ جو کہنے صحابی یہ سچا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار نہیں اس کو یہ پتہ اس کی ذہن میں یہ تھا کہ میرا اس میں گھر کا معمولی سے فائدہ ہو جائے گا اور اللہ اور رسول کے کوئی ضرر اس سے نہیں پہن سکتا اس لیے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سند دیتے صداقت کیے تو عمر فوراں کھڑے ہو گئے کہا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی مگردر اڑا دوں اس منافق کی جب خط دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو قد شہیدہ بدر عمر حاتب بدر میں شریک رہا ہے یعنی بدری صحابی ہے اور اے عمر وما یدریکا تجھے کیا پتا ہے عمر کہ اللہ جللہ شاہلہ نے ایسی کوئی نظر رحمت اس کے اوپر بدر کے اندر کر دی ہو کہ یہ مغفوروں میں سے ہو جن کی مغفرت کی جا چکی ان لوگوں میں سے یہ مطلب یہ تھا تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہی بات فرمائی اور کہا کہ ہاں عرساتیہ پر نعذور نہیں کہ تمہیں یاد نہیں عمر کہ اللہ پاکہ اہلِ بدر سے کہا ہے کہ تم لوگ جو مرضی کرو تمہاری انہیں مغفرت کر دی تو یہ سنگا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ ہمیں رسول آگئے اور کہا کہ اللہ ورسول اعلم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ شریک بدر منافق نہیں ہو سکتا جسے بدر کے اندر شجاعت کے جوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ان کی اجتہادی غلطی کہلے یا ان کی یا ان کا یہ اتنا پختہ یقین کہہ لیں کہ اس کے باوجود اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو میری اس اطلاع کے بھیج جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فتح و نسرت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے لوگوں کی اور اس کے اس کی لازمت ہوگی تو یہ ایک درمیان میں باقیہ پیش آیا اس کے بعد صحابہ کی تیاری شروع ہوئی اور مدینہ منبرہ سے ربزان کے اندر آٹھ ہے جیلی گوئی رشکہ نکلا انشاءاللہ اگلی تفصیلات اگلے جوے پر واقع دام دارے ایک دور پہلے